آنات رانی یہ کیا تم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی میں نے تم سے کہا تھا کہ میں بازار سے لوٹنے تک تم تیار ہے نا پر تم تو ابھی تک تیار نہیں ہوئی رانی بولی نہیں کرنا ہے مجھے کوئی نوکری جب اتنا سا نوکری نہیں کی تو اس عمر میں آکر کیوں نوکری کرو موہن جی بولی رانی جب ہمارے شادی ہوئی تم گھر اور ساساسور کے سیوہ میں ایسے اوجی کہ تمہیں ٹائم ہی نہیں ملا کبھی اپنی بار میں سوچنے کا پھر اس کے بعد بچی ہو گئے تو تم ان کے پڑھنے لگنے میں ویست ہو گئی سامیہ کو دیکھو کیسے نکل جاتا ہے پتہ ہی نہیں چالتا ماں بابو جی سوارگ سیدار گئے اور بچی پڑھائی ختم کر کے نوکری میں ویست ہو گئے اب رہ گئے میں اور تم میرا ٹائم تو پھر بھی دفتر اور دوستوں کے ساتھ بیچ جاتا ہے پر تم گھر میں اکیری بر ہو جاتی ہو اس لیے بول رہا ہوں کہ تم نوکری کر لو رانی بولی میں بور نہیں ہوتی اب مجھے اس کے عادت ہو گئی ہے اب مجھے یہی سمچھا لگتا ہے موہن جی بولے رانی تم زید نہ کرو چلو تیار ہو جو میں تمہارے یہی انتظار کر رہا ہوں جلدی کرو رانی بولی دیکھو مجھے پڑھائی چھوڑی نہ جانے کتنے سال ہو گئے ہے مجھے تب کچھ بھی یاد نہیں ہے اب کیوں زید کر رہے ہو مہیج جی بولے رانی ایک بار تم چل پڑو میرے ساتھ اگر تمہیں وہاں اچھا نہ لگے تو مت کرنا یہ نوکری میں تمہیں کچھ نہیں بولوں گا رانی بولی لوگ کیا بولیں گے کہ اس کا پتی اور اس کے بچے اتنا کماتے ہیں فیل بھی اسے اتنی لالچ ہے کہ یہ اس عمر میں نوکری کرنے چل پڑی موہن جی بولی مت سوچا کرو لوگوں کی بار میں اتنا ہو تو کچھ بھی کہیں گے رانی تم اپنی آپ کو دیکھو کئیسی ہو گئی ہوں نہ تمہارے کھانے کا ٹائم رہا ہے اور نہ ہی تمہیں سجنہ سورننے کا پتہ ہے رانی بولی آپ ماننے والے تو ہو نہیں مجھے نوکری تو ملے کہ نہیں پر ایک بار آپ کے ساتھ چل پڑتی ہوں لیکن آپ کو بھی یقین ہو جائے کہ اس عمر میں نوکری نہیں ملتی رانی من نہ ہوتے ہوئے بھی تیار ہو کر چلی گئی موہن جی کے ساتھ موہن جی نے ایک اناداشرم کے سامنے گڑی لگا دی رانی حیران ہوتے ہوئے بولی یہاں آپ مجھے یہاں کیوں لے آئے موہن جی بولے یہاں پر کنی ہے تمہیں نوکری تمہیں ایسا اندر تو چلو رانی جی جب اندر گئے تو انہاں بچوں کو دیکھ کر ان کا من بھر آیا موہن جی بولے رانی کیا دیکھ رہی ہوں کھلو ان بچوں کے ساتھ یہی تمہاری نوکری ہے اور یہاں نوکری تمہیں مل گئی ہے یہاں سنتے رانی خوش ہو گئی وہ اتنی خوش ہو گئی کہ ان کے آنکھوں سے خوشی کے آنسوں پہنے لگے موہن جی بولے کیسے لگے تمہیں اپنی نئی نوکری رانی بولی بہت اچھی پر یہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا موہن جی بولے کہ میں تمہیں سپرائز دینا چاہتا تھا اور تمہاری اس خوشی کو دیکھنا چاہتا تھا کیسے لگا تمہیں میرا سپرائز رانی بولی بہت اچھا میں روز صبح اپنی نوکری کرنے آج آیا کروں گی پھر دونوں ایک دوسری کو دیکھ کر ہسنے لگے آشرا کرتے ہیں آپ کو سٹوڈی پسائنے تو پھر سپرائز اور لائک کرے گا دھنیوان دوستوں